نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گی پہلے نمبراترے کی شام ہے اور میں نے اپنے لیے بنائی ہے چائے ساتھ ہی ساتھ آلو رکھ دیئے ہیں اوبال کے اور سام کو کھانے کے لیے میں نے آلو بتایا تھا کہ میں آلو بناوں گی اور بچائے پیری کے بعد اس کے بعد میں کروں گی پوجا تو میں شام کو چائے پیری تھی کیونکہ میرے سے ویسے تو کچھ اتنا ملب ہوتا نہیں ہے تو میں چائے وغیرہ پی لیتی ہوں اور چائے پیتی رہتی ہوں تو تھوڑا بس ہم میرا کام چلتا رہتا ہے تو کھانے پینے کی اتنی مجھے پروا نہیں رہتی تو خیر دیکھیں یہاں پہ میں چائے پیری ہوں بچے بھی سارے یہی پہ ہی ہے کرشنا کے ڈیڈی لیٹ آتے ہی ہیں اب روج کے روج اور بس یہاں پہ دیکھیں میں پوجا کرنے لگی ہوں تو کل کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت معافی مانگنا چاہوں گی کہ کل مجھ سے گلتی ہوئی اور میں نے ماترانے کو کھانے کا بھوگ لگا دے تو اس کے لیے میں بہت معافی چاہوں گی کل کی گلتی کے لیے لیکن میں نے شاید کل بھی بولا تھا کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بھی ایسا نہ ہو جو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ماترانے کو کھانے کا بھوگ لگا دے دراصل ہمارے ادھر جس طریقے سے ہمارے گھر جیسے کرتے ہیں تو میں نے ویسے ہی کیا کہ وہی ماترانے کو بھوگ لگانا ہے اور جبکہ میں نے کھیر بھی بنا دی تھی سپیشل کہ چلیے ماترانے کو بھوگ لگے گا اینڈ ٹائم پہ مجھے دھیانا ہے کہ چلیے میں نے جو کھانا بنایا ہے میں اس کے سارے کا بھوگ ماترانے کو لگا دوں تو جی میں سوری بولوں گی سبھی کوئی معافی چاہوں گی کہ وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا میری انٹینشن جو تھی وہ غلط نہیں تھی حالانکہ کئی بار انسان سوچتا نہیں ہے لیکن پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہے تو میں کل کی غلطی کے لیے آپ سب سے بہت معافی مانگنا چاہوں گی ماترانی سے بھی معافی مانگنا چاہوں گی کہ میں نے ایسا کر دیا اور سچ میں مجھے بڑا لگا بھی کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہو گیا جب اتنے سارے ایک ساتھ لوگوں نے بتایا کہ دیدی ایسے نہیں کرتے کچھ لوگوں نے اچھے اچھی طرح بھی بتایا کچھ لوگوں نے بہت برے طریقے سے بھی بتایا تو جی چلیے جو بھی ہے پھر میں معافی مانگنا چاہوں گی اس چیز کے لیے اپنی غلطی کے لیے کئی بار انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہے جانبوچ کے تو کوئی نہیں کرتا خاص کر بھگوان کے کام میں تو کوئی بھی جانبوچ کے کوئی غلطی نہیں کرتا تو جی میں تو آپ سب سے ہی کل کی غلطی کے لیے بہت بہت معافی مانگنا چاہوں گی تو خیر دیکھیں آپ پہ شام کی پوجہ ہوگی ہے اور میں سارے میں دھوپ دے رہی ہوں گھر میں بھگوان جی کو ماترانی کو سارے گھر میں اور اس کے بعد میں بنا رہی ہوں کھانا تو کھانے میں میں بنا رہی ہوں آلو آلو جو مطلب سندھا نمک والے ہوتے ہیں وہ جو برت میں کھائے جاتے ہیں تو یہاں پہلے میں نے سب سے اپنا گیس سلیپ سب کچھ بہت اچھے سے صاف کیا ہے کیونکہ میری عادت ہے کہ جیسا میں کھانا بناتی ہوں تو سامان میں سلیپ پر رکھ دیتی ہوں تو اسی لئے میں نے پہلے سلیپ صاف کر دیا جسے کہ اگر میں کھانا نیچے بھی رکھوں تو کچھ مطلب ایسا اس پہ نہ لگے تو یہاں پہ میں نے لیا تھوڑی سی موم پھلیا تو موم پھلی میں نے اس لئے لیا تاکہ کھانا جو ہے تھوڑا سا ہیلڈی ہو جائے دن بھر کے تھکان کے بعد یا دن بھر برت رکھنے کے بعد تھوڑا سا ہیلڈی مل جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور دن میں تو ہم نمک نہیں کھاتے ہم صرف رات کے ٹائم نمک کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو سبجی میں ڈالنے کے لئے بھوننا ہے تھوڑا سا تو موم پھلی میں نے بھون لیا کم آج پہ 5-7 منٹ لگی ہوں گے دس نہیں ملکہ ہلکی ہلکی آج پہ بھوننیں گے تو 10 منٹ بھی لگ جائیں گے اچھے طریقے سے تو ان کو میں نے رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لئے اور تب تک میں جو ہے آلو جو چھیلے وہ سوری اُبالے تھے میں نے ان کو میں چھیل لوں گی یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ موم پھلی تھنڈی ہو گئی ہے تو ہاتھوں سے رگڑ کے اس کے جو چھلکیاں ہے وہ اُتار دیں گے اور میں نے یہاں پہ مام جیستہ لیا ہے چھوٹا سا آپ چاہیں تو مکسی میں اس کو پیس کے بلکل پاوڈر بنا سکتے ہیں لیکن مجھے وہ جو کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے نا جب موم پھلی موں میں آتی ہے تو وہ تھوڑا سا کچھا پنسہ دیتی ہے موں میں تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو اسی لئے میں نے اس کو دردرہ ہی کٹا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے کوکر اس میں ڈال دیا ہے گھی اور گھی کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ اور جیرے کے بھوننے کے بعد اس میں جو میں نے موم پھلیا بھوننی تھی نا پہلے روشٹ کری تھی تو اس کو ہم ڈال کے تھوڑا سا بھون دیں گے اس میں اور اس کے بعد جو ہم نے ہری مرچ پیسی تھی وہ بھی میں ڈال دوں گی اسی کے اندر اور دیکھیں بلکل سمپل کھانا ہے لیکن اس کا ٹیشٹ اتنا اچھا آتا ہے بلکل تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اور ہاں سب کے لئے ہی میں یہی بنا رہی تھی بس اپنے لئے جیسا میں بنا رہی ہوں تو اس میں میں جو لال مرچ ہے دھلدی ہے یا دھنیاب ہے وہ میں اس میں یوج نہیں کر رہی ہوں باقی بعد میں میں اپنا کھانا اس میں سے نکال کے باقی سب کے لئے پھر اس میں ہلدی نمک میچ ڈال کے اور تو اس کو میں دوبارہ سے پکا دوں گی تو دیکھیں ساری مرچجے بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دے تھے آلو اور اوپر سے نمک سندھا نمک ہی تھا وہ اور پھر جتنا ہمیں ملپ گاڑی کرنی ہے پتلے کرنی ہے اسی حساب سے ہم کر لیں گے اس کو تو سبج بننے کے لئے رکھ دیا ہے آٹا میں نے بنا دیا ہے سنگھاڑے کا آٹا میں نے لیا ہے تو یہاں پہ جو سنگھاڑے کا آٹا ہے وہ کچھ کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی روٹی ایسے بنتی ہے جیسے کی مکی کی روٹی بنتی ہے نا ویسے تو یہ میری جوگاڑ باجی شروع ہو ہی گئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے کر ہی لیتی ہوں کیونکہ مکی کی روٹی بھی جو ہے وہ ہاتھ سے بنانی نہیں آتی مکی کی روٹی بھی میں اسی طریقے سے بناتی ہوں لفافہ میں نے لے لیا ہے ایک اس پہ گھی لگا لیا ہے اوپر نیچے کی سائیڈ اور ادھر میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے یہ جو نونشٹک پین ہے میں نے یہ رکھ دیا ہے تاکہ جو روٹی ہے وہ چپ کے نہ اور بس اس کو دبا کے ہلکا سا اس سے پلیٹ وغیرہ سا کسی سے بھی زیادہ نہیں دبانا ہے اور اس روٹی کو پتلی مت بنایئے گا پراتھ ہے روٹی جو بھی بنا رہے کیونکہ ہارڈ ہو جاتی ہے تھوڑا سا موٹی رہتی ہے تو تھوڑا سا سوفٹ لہتی ہے کھانے میں تو دیکھیں ایک سائیڈ سے روٹی سگگی ہے ہماری پراتھا تو دوسری سائیڈ سے میں نے پلٹ دیا ہے پلیٹ کے اوپر لے کے اور گھی کے ہی بناتے ہیں تو یہ گھی بلکل الگ سے ہی میں نے استعمال کر رہی ہوں جو باقی کھانے کا استعمال سامان ہے وہ میں یوج نہیں کر رہی تو پہلے میں نے ورت کا کھانا بنایا ہے اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا ہے باقی سب کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ روٹیا بننی میری شروع ہو گئی ہے اور سیمیسی طریقے سے میں نے ساری پراتھے اپنے بنا لیا ہے اپنے اپنے لیے میں نے پراتھے بنائے ہیں اپنے لیے اور ماترانی کے لیے باقی سب کے لیے میں روٹیا بنا دوں گی تو کھانا میں نے ایک سائیڈ رکھ دیا ہے سبجی بھی بن گئی ہے تو یہاں پہ میں ان کے لیے پراتھے بنا رہی ہوں کیونکہ علو کی سبجی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں دہی میں نے دن میں جمع دی تھی تو دہی بھی جم گی تھی تو یہ دیکھیں بس یہاں پہ میں فٹا فٹ سے بنا لے رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے ہاتھ اچھی طریقے سے دھو کے گیس وغیرہ سب کچھ اچھی طریقے سے ساف کر کے جو ہے پھر ماترانی کے بھوک کے لیے کھانا نکال دیا ہے تو دہی لی ہے میں نے سبجی لی ہے جو بنائی ہے اور جو سوری سنگھاڑے کے آٹے کی جو میں نے پراتھے بنائی ہے وہ میں نے لے لیے ہیں اور کل یہ بھی ہوا کہ کئی لوگوں نے مجھے بولا کہ میں نے فوک مار کے ان کو کھانا کھلایا تو اصل میں وہ کھانا جو تھا وہ گرم تھا اور وہی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آج سے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کو ٹھنڈا کر کے دیتے ہیں تو کئی میں پھر سے آپ سے معافی مانگنا چاہوں گی کہ میں وہ جان بھوچ کے نہیں ہوتا اصل میں کئی چیزیں ہماری عادت بن جاتی ہیں جن کو ہم کرتے ہیں میں جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں یا میں کھانا جی کو بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کھانا دے رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو فوک مار کے ٹھنڈا کر کے دیتی ہوں لیکن آگے سے میں دھیان رکھوں گی کہ میں ان کو کھانا تھنڈا کر کے ہی دوں جس سے کہ مجھے ایسا ایفرٹ نہ کرنا پڑے دیکھیں بس یہاں پہ میں نے اور بچوں نے کھانا کھا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے کچن ساف کر دیا ہے برطن ساف کر دیئے ہیں اور جو کچن ٹاول ہے ان کو بھی میں روز ساف کرتی ہوں روز نہیں تو تیسرے دن تو میں ان کو دھوئی دیتی ہوں کیونکہ اس گندے ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جرم سے ان میں آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں تب پھر کرشنا کے ڈیڈی بھی آگے تھے اور ابھی مطلب آج میرا کام جو ہے تھوڑا سا چلدی نہیں پٹ گیا تھا تو مجھے لگا کہ چلی میرے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی مہندی لگا لیتی ہوں مہندی لگانے کا مجھے بہت شوق ہے اور جب میں ایک بار لگانا شروع کر دیتی ہوں تو پھر میرا ایسا من کرتا ہے بار بار کی نہیں میں اور لگاؤں میں اور لگاؤں یا اور کروں اور کرشنا کے ڈیڈی مجھے ہمیشہ بولتا ہے کہ میرے سے ٹکا نہیں جاتا جب لگ جا کسی چیز کی تو اسے کر کے ہی ہٹتی ہوں اور لگن مان لیجئے یا کچھ بھی مان لیجئے لیکن یہ ہے کہ جب میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کرنا ہی چاہتی ہوں اس کام کو پھر چاہے کیسے بھی کروں میں لیکن میں اس کام کو کر کے ہی ہٹتی ہوں تو دیکھیں مان لب جادہ اچھی تو نہیں لگی اور میں مان لب لگا کے میں ساتھ کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد پھر دھو بھی دکھتی ہوں جس سے کہ وہ مان لب جلدی اتر جائے اور میں پھر سے ایک نیا ڈیجائن لگا سکوں کچھ اور میں بنا سکوں اپنے ہاتھ پہ اور جیسے کام کرتے ہیں کپڑے بغیرہ دھوتے ہیں تو مان لب جلدی اتر جاتی ہے اور جب ہمیں کام آتا ہے کرنا تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اچھا ہم کریں تو یہاں پہ آج میرا بھروا مہندی لگانے کا من تھا اور میں سہی میں بتاؤں مجھے بھروا مہندی خاص پسند نہیں ہے اریبین مہندی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے ایک تو ان میں ڈیجائن بھی سندر لگتے ہیں ہاتھ بھی بھرا بھرا سا نہیں لگتا تو بس لیکن آج میرا من تھا کہ چلیے آج میں تھوڑا سا بھروا ڈیجائن لگاؤں اور آج کل نیٹ کے ڈیجائن چلے ہوئے ہیں تھوڑی سے ہیوی ڈیجائن ہو جاتے ہیں تو وہ آج میں لگا رہی ہوں یہاں پہ جب تک میں یہ کر رہی تھی بچے اپنی پڑھائی وغیرہ کر رہے تھے کرشنا کے ڈیڈی بھی آ کے کھانا کھا کے انہیں کھانا وغیرہ کھلا کے سب کچھ تب کہیں جا کے پھر میں مہندی لگانے لگی تھی ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے کام بیچ میں چھوڑ کے پھر میں اپنے کام یہ کرنے شروع کرتی ہوں اپنا گھر کا کام اپنے بچوں کے کام سارے بالکل پرفیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد میں کہیں جا کے پھر اپنے کام پہ لگتی ہوں تو آپ لوگ پھر سے بولیں گے کہ دیدی آپ بہت زیادہ بولتے ہو تو اصل میں کیا کریں جب بات ہی مطلب کہیں چیزیں ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بینا بول لے تو کیسے شیئر کروں میں اور من ہے اپنوں سے بات کرنے کا اپنوں سے ہی باتیں کی جاتی ہیں تو اس لئے میں بات کر لیتی ہوں بات آ دیتی ہوں جو ابھی میرے من میں ہے اور میری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ میں اپنے من میں کچھ نہیں رکھ پاتی یہ ضرور ہے کہ مطلب کئی بار کچھ چجے من کو چھپ جاتی ہیں لیکن ان کو میں جاہر نہیں ہونے دیتی یہ بھی تھوڑی سی بھگوان کی طرف سے میرے اوپر مہر ہے کہ میں ان چجوں کو جاہر نہیں ہونے دیتی میں ہر کوشش کرتی ہوں کہ میں خوش رہوں کچھ بھی ہو آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کئی بار کمنٹ سیکشن آپ لوگ کھولتے ہیں تو ان میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کئی بار کچھ اس طریقے کی کمنٹ آتے ہیں پرسنلی کمنٹ آتے ہیں فیملی کو لے کے کمنٹ آتے ہیں لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں میں نے کہا چلیے جی یہ لوگ اپنی برائی نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں تو اسی لئے میں ان کو ریپلائی نہیں کرتی اور کئی بار ریپلائی دینا اس لئے جروری ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ نہیں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اگر ریپلائی نہیں دیتے تو لوگ ہماری خاموشی کو کئی بار ہماری کمجوری سمجھ لیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بات کر رہے اس چیز کے بارے میں تو گلتی ہماری ہے تو اس لئے جو ہے انہیں جواب دینا پڑتا ہے ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سکتا دوستو رات ہو چکی ہے اور ٹائم میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ بچ چکے ہیں ساڑھے دس اور ساڑھے دس بجے تک نہ تو پیوس ہوئی نہ روحی نہ کریشنا اور نہ ہی اندو میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا شوپ سے کیونکہ آج کل فیسٹیویل سیزن ہے تو کام کا جیسے ہی ہے تھوڑا سا پریسر ہے کام کا تو اس لئے روڑ لیٹ ہو جاتا ہوں آج بھی میں تقریبا ابھی آ ہوں مطلب آدھا آدھا گھنٹہ ہو گا ہے آئے بھی مجھے نا اور بچے اپنے یہ تو پڑھائی کری تو پڑھائی تو چیمٹ کیا کیا سمجھنا تھا کیا سمجھنا تھا کوششن سمجھنا تھا اچھا یہ بھی پڑھائی کر رہی تھی اور میں دکھا دوں اوئی یہ کیا تھا بھائی دیکھو دیکھو ڈرامے ڈرامے دیکھو یہ ڈراما ڈراما دکھا پہلے مجھے اہاں پہلے نہیں آواز نہیں کرنی دیکھ ادھر دکھا پہلے اہلو کرو ہلو ہلو کیا ہوا تھا نو جی تکھاتے جو نو جی آ رہی نا نو جی بتاتے کہاں سے آتی ہے سب کو ہر روئی بھی اپنی پڑھائی کر رہی ہے اور یہاں پہ لگا دی ہیں ان دونے آج فرس کلاس والی مہندی بیک کیمرے اسے دکھاؤں میں آپ کو اور یہ دیکھئے یہاں پہ کتنی اچھی مہندی لگائی ہے سچے میں بہت سندر لگ رہی ہے سندر لگ رہی بہت سندر لگ رہی ہے اور کرشنا کرشنا کیا چیئے تجھے کتنا ٹائم لگ گئے لگانے میں اس کو دس منٹ دس منٹ میں لگا دی ہاں تو کوئی کوئی جیسی میں لگا ہوں اس حساب ستا ہے کیسی بھی نہیں ہے کرشنا اے روئی بٹے یہ بس میرا من تھا اصل میں جب ایک بار لگانے لگ جاؤں میں تو میرا بار بار لگانے کا من کرو جا ہاں نہیں اچھے لگ رہی ہے کام جلدی سا نہیں مٹ گا تھا تھوڑا سا تو مکالا چل لگا بھائی بھائی تھوڑا بھائی نہیں آلت نے ویکسین بھی لگوائی ویکسین تو بس پچھو نا دو بار دوائی لی تب جا کام چلا تو پھر آج ضروری تھے اتنے کام کرنے آپ کو پتا تو ہے جب میرا لگ جائے تو پھر میرا ہو جا کسی چیز کی تو پھر تو میرا من ایسا کر رہے جب تک میں چل رہی چل گی جب میں رک جاؤں گی اب پڑھوں گی بس پھر آرام کر کام آرام اچھ ہی لگ دیا جی نام ہندو نیراج کی دنیا نام بس خلی ہندو نیراج ہے جہاں ہم دون ہی ہماری ساری دنیا میں ہی ہمارے بیچے اچھ لگ رہی میں دی تو بھر بھر سڑ جائن ہے اس بڑھن بڑھنی میں جیدہ ٹائم نہیں لگا کیونکہ جال بنا ہے نیت یہ آج کل چل رہے جاد ہے تو بہت اچھی لگیا بھئی مہندی ہمیں تو پسند آئی ٹھیک ہے تو جی رات والا کام بھی چھوڑتی نہیں اپنا جہاں تھوڑا سا ٹائم ملے تو اس کو بھی پورا پورا مطلب ایک پرشنٹ بھی آرام چلو خیر کوئی بات نہیں اب گیارہ بجنے والے ہیں تو بات بات میں اتنا ٹائم پاس نہیں کوئی بات نہیں تو اب ہو رہے ہیں لیٹ اور آج کا ویلوگ ہم یہی پہ رکھیں گے کیونکہ یہی پہ سمات کریں گے ایک نئے ویلوگ کی پھر سے شروعات کریں گے کل سوبہ دوپیر شام جیسے سوبہ کے ساتھ نیا دن نیا شروعات نیا 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 سب کچھ تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بولو جائے مطا گی جائے مطا دی جائے مطا دی رادے رادے کرشنا کرشنا